اسلام علیکم دوستو سام کے بارے میں پھیلی کچھ غلط فیمیاں اور افواں ہیں سام انٹار کٹکا کے سوا باقی تمام برائزوں میں عام ملنے والا ریپٹائل ہے دوستو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گرین لینڈ آئرلینڈ اور نیوزی لینڈ میں سام نہیں پائے جاتے سام کی اب تک تین ہزار کے قریب اقسام کو دریافت کیا جات چکا ہے ان تین ہزار میں سے تقریباً چھے سو اقسام زہریلی ہیں اور ان چھے سو میں سے دو سو اقسام انسان کے لئے محلق ترین ثابت ہو سکتی ہیں دوستو پرانے زمانوں سے ہی سام کے بارے میں پوری دنیا میں مختلف افواں ہیں غلط فیمیاں، زعفل، حتقادی، لا یعنی اور سنسنی خیز باتیں مشہور ہیں جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے ایسے ہی کچھ باتوں کا ذکر اور ڈسکشن ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں نمبر ایک نانگ کا منکہ یعنی سنیک سٹون کہا جاتا ہے کہ نانگ منکہ کوبرہ سام کے سر سے نکلنے والا ایک سیاہ پتھر ہے جس میں سام کے زہر کا علاج بوشیدہ ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نانگ منکہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے سوپیرے دراصل ایک سیاہ رنگ کا نگینہ یعنی چمکدار پتھر سام کے جلد پر ہلکا سا کٹ لگا کر اس کے اندر ڈال دیتے ہیں پھر کچھ دن بعد مجمع میں لوگوں کے سامنے سام کے سر پر کٹ لگا کر یا پہلے والے کٹ کو چاکو سے خول کر وہ منکہ نکال کر دکھا دیتے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں ہر سال سام کے کٹنے سے ستر ہزار کے درمیان اموات ہوتی ہیں اگر تو نانگ منکہ کا سچ میں کوئی وجود ہوتا اور اس میں سام کے زہر کا علاج ہوتا تو پھر ایک منکے سے ہزاروں انسانوں کا علاج ہو پاتا اور کوبرا ساموں کے سرکاری سطح پر بریڈنگ کر کے ہزاروں جانے بچائی جا سکتی تھی لیکن بدقسمتی سے حقیقت کی دنیا میں سینیک سٹون یا سام کا منکہ کوئی وجود نہیں رکھتا یہ صرف سپیروں اور سناسیوں کا دیا ہوا ایک چورن ہے نمبر دو اڑنے والا سام ایک کہانی یہ بھی پھیلائی گئی ہے کہ سام کے بعد ایک سام ہوا میں اڑنے کی صلاحت رکھتے ہیں جبکہ حقیقت میں کوئی بھی سام باقاعدہ اڑ نہیں سکتا البتہ کرائیسو پیلیا نسل کے سام ہوا میں انتہائی مہارت سے ایک سو میٹر کے فاصلے تک گلائیڈ کرتے ہوئے سفر کر سکتے ہیں ایسے میں اگر انہیں کوئی ہوا میں تیرتا دیکھے تو ان کے اڑنے کا ہی گمان ہوگا تاہم انہیں گلائیڈ کرنے کے لیے بھی پہلے کسی بلند مقام جیسے درخت بر چڑھنا ضروری ہوتا ہے اس نسل کے سام چین انڈیا سری لنکا ویتنام لاس اور کمبوڈیا میں پائے جاتے ہیں اور کافی زہریلے ہوتے ہیں نمبر تین سام کی یاداشت ایک افعہ یہ ہے کہ سام فوٹوگرافک میموری رکھتا ہے اگر کوئی سام کے ساتھی کو قتل کر دے تو سام اسے یاد رکھتا ہے اور تب تک اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے کہ جب تک اسے ڈس کر مار نہ دے جبکہ حقیقت میں سام کی یاداشت بہت کمزور اور محدود ہوتی ہے وہ انسانوں کا چہرہ نہیں پہنچانتے ہیں نہ ہی یاد رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس بنیاد پر کسی کا پیچھا کر سکتے ہیں نمبر چار سام اور بین کہا جاتا ہے کہ سام بین کی آواز پر جھومتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک کی حقیقت کے مطابق سام کان یا دوسرا کوئی سمایتی عزوہ ہی نہیں رکھتا اور ایک بہرہ جاندار ہے پھر وہ بین کیسے سن سکتا ہے شاید سام کے بین کی آواز پر حرکت کرنے کی وجہ بین کی آواز نہیں بلکہ بین کی مومنٹ اور سام کو دی گئی ٹریننگ ہوتی ہے نمبر پانچ سام اور دودھ آپ نے بھی سن رکھا ہوگا کہ دودھ سام کی پسندیدہ گزہ ہے یہ سامپوں کو دودھ پلایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ حقیقت یہ ہے کہ سامپ ریپٹائل ہے اور دودھ سری سے سامپ کی خوراک میں شامل ہی نہیں ہے بھارت میں مشہور ناغ پنچمی کے تہوار پر جب جوگی پبلک کے سامنے سامپوں کو دودھ پلانے کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان سامپوں کو کئی روز سے پیاسا رکھا گیا ہوتا ہے اور وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتے ہیں اس لیے اس وقت کوئی بھی لکیوڈ پی کر پیاس بجھانے سے نہیں کتارتے اور وہ لکیوڈ ظاہر ہے اس وقت دودھ ہی ہوتا ہے نمبر چھے دو مونی سام افواہوں اور کہانیوں کے مطابق ریڈ سینڈ بواہ سامپ کے دو مون ہوتے ہیں حقیقت میں سرک ریگی بواہ سامپ کا ایک ہی سر ہوتا ہے اس کی دم کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ پہلی نظر میں اس پر سر ہونے کا گمان ہوتا ہے تاہم یہ سر نہیں دم ہی ہے لیکن اپنی بناوٹ کی وجہ سے سر یا مون کی طرح لگتی ہے نمبر سات اچھا دھاری سامپ لوگوں کو ہزاروں مرتبہ یہ بات کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ سامپ کی عمر اگر سو سال سے اوپر ہو جائے تو وہ کوئی بھی روپ بدل سکتا ہے در حقیقت یہ بات بلکل بکواس اور فرضی کہانیاں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اکثر سامپوں کی عمر بیس سے تیس سال تک ہوتی ہے اور دوسری بات سامپ جانور ہیں کوئی جادوی دنیا کے افسانوی مخلوق یا سرکس میں کام کرنے والے مزاری نہیں جو روپ بدل لیں نمبر آٹھ سامپ اور جاریت سامپ کے بارے میں پھیلایا گیا ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ سامپ ایک جاری اور غسیلہ جانور ہے جو ہر وقت انسان کو ڈسنے کی تاک میں رہتا ہے لیکن حقیقت میں سامپ ایک بہت شرمیلہ اور کمزور دل جانور ہے جو اکثر خود کو کیمو فلاج یا چھپائے رکھتا ہے سامپ صرف گھریلیے جانے یا تنگ کرنے پر حمل آور ہوتا ہے غلطی سے سامپ کے اوپر یا اس کے قریب پاؤں آ جانے کی وجہ سے گھبرا کر بھی سامپ ڈس لیتا ہے سامپ میں انسان کو ڈسنے یا اسے مارنے کی کوئی رغبت یا چاہت نہیں ہوتی البتہ ایک سامپ بلیک ممبہ بہت غسیلہ ہوتا ہے اور جان بوجھ کر پیچھا کر کے ڈسنے کے لیے بدنام ہے نمبر نو مارخور اور سامپ افوا یہ ہے کہ مارخور نامی ایک پہاڑی بکرا سامپ کھاتا ہے لیکن حقیقت خوجی تو معلوم ہوا کہ مارخور ایک سبزی خور جانور ہے جو کبھی بھی سامپ نہیں کھاتا ایسا سبزی خور جانور اگر سامپ کھا لے تو شاید چند ہی منٹوں میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور آخر میں نمبر دس سامپ اور زہر چوسنا افواہوں کے بازار کے مطابق اگر سامپ کسی کو ڈس لے تو اس زخم کو چوس کر زہر باہر نکال کر زہر کے خطرے کا توڑ کیا جا سکتا ہے لیکن در حقیقت کوئی بھی انسان کسی زہر آلود زخم پر اپنا موں رکھنا جاہے گا زہر کو چوس کر تھوکنا تو الگ بات ایسا کرنے سے زہر موں کے راستے جسم کے اندر بھی جا سکتا ہے اور مزید تباہی کا باعث بن سکتا ہے ایسے ٹوٹکوں سے یکسر گریز کرنا چاہیے اور سامپ کے ڈسنے کی صورت میں فوری میڈیکل امداد کی کوشش کرنی چاہیے تو دوستو یہ تھی سامپ کے بارے میں پھیلی یا پھیلائی گئی چند افواہیں اور ان کی حقیقتیں امید کرتا ہوں ویڈیو اور معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی ویڈیو اند تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ پھر کل ملتے ہیں ایسے نایاب جانوروں اور پرندوں کی حقائقوں کے ساتھ